انتہائی خوبصورت جائکو میں 13 سال کنے منت کرنا رہ گیاں دہونہی سالوں نے منی بزارش منی ہے زاکر یاسر غفار کوسر آف راول پنڈی اور اپنے خوبصورت انداز دیویت خطاب کرے سن سکون دینا سمات فرمیسی اندوباد سانے انتہائی مدرم قبلہ سے بولا مصر شاہ صاحب اندوباد مصور اغام شاہن شاہ مسائب ملک علی رضا کوکھر سہ پڑھ سن اور انہیں دو تے وقفہ ہو سی اور شبیہ جولہ شہدادہ اہلی اسکر علیہ السلام برامت فرمیسن تے وقفہ رماز ہو سی انہیں تو بعد وقت دوچی نشید دے جیڑے زاکرین ہیں زاکر اہل بیت امیر حسین جعفری زاکر اہل بیت سردار موسیٰ خان زاکر اہل بیت سید غلامباد شاہ صرف شادیوال زاکر اہل بیت کافی سارے جیڑے میں نا یاد کہنی علامہ محمد عرباز کلوس ہے جیڑے اے اپنے ترتیب دنالی میں انشاءاللہ اے سلسلائی میں اردنازی سکون نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نوے حد بلند کر کے نعرہ حیدری امیر حسین جیڑے میں برائے زہور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مکل ولی قبول مجھد سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حضر ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیلی والنہار ولیم وحافظم وقائدن مناصرم ودلیم وانن حتا تسکنہو ارزا کتاو ان وطمت اغو فیہا طوی یا رب محمد وعلا محمد سلیلہ محمد وعلا محمد واجل فرجہ سلوات باواز مشا اللہ مشا اللہ کافی تعدادیش صدات ومومنی مادمی ازدار تشریف فرماؤ سلوات دیواز تواڑی سلوات دیواز تعداد دے شاید نشان نہیں کوشش کر کے خاندان سیدہ دے جتری بلند آواز جھو سکے اپنے اپنے مرومین بالخصوص بانے مجلس دے تمام مرومین دے درجہ دی بلندی وستے بھی باواز بلان سلوات سرکار قائم علی محمد حجل دے خدا دے آمد و سلام دی وستے بھی باواز بلان سلام الحمدللہ ہمیشہ دیترا پڑے دکھریں زیرہ کا اور فہمیدہ چہرے میری سامنے تشریف فرما پہلا پہلا موقع قسم قدس بارگاچ سردار روی نوکری دا میں قدے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیتے کہ دوسری میرے مزاج تو واقف نہیں جمعیت وڑے مزاج تو واقف نہیں چوکہ ہوئی نہیں سکتا کائنات دا کوئی حصہ ہوئے تے حلی وعدے دوسرے پر نہ جانتے ہیں میں اپنی نوکری داگاز مالک درجات بلند فرماوے خطیبی علی محمد قبلہ علامہ حضر حسن زیدی صاحب انہیں دیکھ بڑے خوبصورت جملے تو نوکری داگاز کر رہے ہیں فرمایندیاں کے لاکھ حامد ہیں اس مالک کے کہ جس نے مجھے اس قوم کا خطیب بنایا کہ جس قوم کے افراد کے کپڑے تو میلے ہو سکتے ہیں ذہن میلے نہیں ہو سکتے ہیں چوکہ آج دیئے مجلس مقصوص ہے زامنِ غریبہ مالا رضا بادشاہ ارادہ میرا کچھ ہو رہی لیکن میں اتھائی ممبر دے پہنکے فیصلہ کیتا کہ ایک سونا جا کسیدہ پہلا میں توان سرکار امامِ رضا بادشاہ لیکن اس کسیدے میں جناب دی تھوڑی جی توجہ دی ضرورت دے ایک ربائی پڑھ دیئے تک پھر کسیدہ سکتے ہیں جتنی داد اور دعا ربائی جو ہوسی اس دن مطابق پھر کسیدے دے انتخاب کرنے جاتے ہیں سرکاریں امامِ رضا بادشاہ دا ایک صحابی ہے نام اس صحابی دا ہے عباس صلت میرے تو زیادہ پڑھے لکھے بھر دانا چہرے تشریف فرماؤ ایک والی ذرا میری آسانی وستے نام دورا دیو کیا نامِ جی ابا صلت تھوڑے بولیو لیکن چلو دل مطمئن ہوگی اے ابا صلت ایک دن سرکار امامِ رضا بادشاہ دی خدمتِ جازی رویا سرکار نے ابا صلت دا چہرہ بڑے غورنل بکھیا تے فرماؤ رہے ہیں کہ ابا صلت آج تو پہلے میں تین اتنا پریشان اتنا غمگین اتنا افسردہ نہیں دیکھا تو زیادہ پریشان نہیں میں اس کی دن پہ ایک ربائی پڑھنی ہے جی تے پھر فیصلہ کرنے کے کیڑا کا زیادہ رضا بادشتہ پڑھنے جی ابا صلت پریشان کیوں یا کرنے گا مولا میرا ایک ہمسائے اس آج میرے گھر پیغام بھیجے اس نے پیغام بھیجن دے میں اس نے گھر گیا تے مولا ہو میرا ہمسائے بڑا سخت بیمار رہی اتنا بیمار رہی کہ قریب المر گئی مرندے قریب سرکار نے فرمایا ابا صلت توں کیوں پریشان ہے آکھن لگا مولا جڑویلے میں اس نے گھر گیا نا تو میں ناکھن لگا کہ ابا صلت میں ساری زندگی دشمن آل محمد رہا دشمن آل محمد رہا دشمن اہل بیعت تو اڑی خاموشی بڑی سونے ہیں تو اڑی خاموشی ہی تو اڑی توجہ دیدھلی ہے بندہ وہ ٹھیک نہیں ہوں دا جس لوگاں سمجھنا آوے ایمیں با با سوگا ٹھیک ہے جی جلے چوپ بیٹھے ہو بھئی جوارٹی چوپ دی کا سمیں بندہ ہو بھی ٹھیک نہیں بھئی گھر سمجھ آ جاوے تو چھتاکی دی زبان نہ علاوے پانچ کلو دستے لیں پھر آرز کریں جی ایک ربائی پڑھنی ہے تیر پھر کسیدہ پڑھنے جوارٹی چوپ بھئی آواز نہیں آئے چلو گزارہ کر دیں توجہ میرے پسر دیں سرکار نے فرمایا بسالت کیوں پریشان ہے مولا او آکھ رہے کہ میں دشمن آل محمد آن ساری زندگی دشمنی ہے اہل بیعت اچھ گزاری ہے تے مولا غومین ویک کیا کرنگا کہ اب سالت زندگی دے انہ آخری لمحات اچھ میں نے اس گلدہ احساس ہوگے کہ میں ساری زندگی غلطی دے رہا اب بسالت میں تن تین تکلیفیں سوچ دیتی ہے کہ زندگی دے انہ آخری لمحات اچھا انہ آخری سامج اگر میں تیرے سردارہ کو لو معافی مانگ لوا تو کیا میں معاف کر دیسے میں کہ یار ضرور معاف کر دیسے وہ سخی نہیں ہوتا کری میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کم ٹھیک ہے وہ سخی نہیں ہوں بولو جی کریم ربائی دی پہلی لائن تک سیدے دے انتخاب او سخی نہیں ہو کریم ان سرکار فرمایا تی اب بسالت پھر توں کیوں پریشان ہے کیا تن ساڑی کریمی تے شاکر اکرن لگا مولا شاکر تا کوئی نہیں ایک بڑا مشکل وعدہ موزنل کر رہایا اس وعدے میں پریشان اچھا بھئی ہاروے لے انہوں نے نسا زاکرہ نے امتحان میں اس وقت بھی ایک امتحان جو گزر رہا ہوں کہ جتنے شرفہ بیٹھیں میں سوچ رہا ہوں کہ اس جملے تے کتنی دعا تے کتنی دعا بڑھ دیئے تے کتنی دعا تاکرنی ہے اب بسالت کیڑا ایسا مشکل وعدہ کر رہے ہیں کہ مشکل کو شاہد ہونے پریشان ہے مولا وعدہ بڑا مشکل سرکار فرمایا کیا وعدہ آکرنہ کا مولا میں تاکرنہ آکرنہ کہ تین ماف کر رہے سے دوسرا میں اس نلوادہ کر رہے ہیں جڑے کے لئے تو دنیا تو ٹل ایسے نا تین جنت لیے کا آکرس لو جناب ربائی دی پہلی لائن پہلا مصرہ جڑے بانیان جتنے ہی ہیں میرے بھائی ہونا کہ بھی تونسا ایسی سرزمینیں شعراتی اور عددی سرزمین یہ تھے کوئی اچھا لفظ اکسو وہ ضائع نہ ہو سی اس وقت اس نلوادہ انتخاب کی تے پتہ نہیں کیا بڑھ دیئے تھوڑا جا ڈر ہے من لیکن بے دیئے کیا بڑھ دیئے سرکار نے فرمایا مشکل کشاہ دے ہونے آ کیوں پریشان ہے آکرنگا مولا باتا مشکل ہے میں اس نور کے معافی کر کے سن جنت بھی ادا کر کہ اب سالت پھر کیوں پریشان ہے آکرنگا مولا ہونے میں تواڑے سامنے آیا نا تو اس کا حالتہ احساس ہوئے ہو سکتے زندگی اچھ کوئی غلطی اس کو الہیسی ہوگی ہوئے جیڑی تواڑی بارگاست ناقابلے معافی ہوئے تو اسی معاف نہ کرو پریشان نہ ہو اسے نبی دیکھنے کو آئیں کہو تو اتنا حسی مناہو بچ بلچ میں عرض کی تھی بھی پہلا جملہ تسا جی میں سننے نا اس دے مطابق قصیدت ہیں میں ایک آسان جے قصیدت ہے جی انتخاب کر ایسے تو میں کوشش کرتا ہوں مشکل کو شادی بیربانی لگ مشکل مشکل کمال موضوعات قصیدت پڑا لیکن توڑا جی میں پوری پرسا ہی پوری پرسا اسے نبی دیکھنے کو آئیں سوکھا میں کام شروع کر لی جی اسے نبی دیکھنے کو آئیں کہو اچھا چلو جی میں ایک جملے دہو اور انتظار کرتا جی اگر داد اس میں آگ دیائی تو پھر انہیں کسیدہ پڑھ سا جی میں کسیدہ پڑھن دا حق ٹھیک ہے نہیں میں انتظار کرنا چلو کوئی گھر نہیں پہلا چانسے اسے نبی دیکھنے کو آئیں کہو تو اتنا حسین بنا دوں میں پھر آکریاں کہو تو اتنا حسین بنا دوں اور لحد میں جاننے سے پہلے اس کو ابھی عرم کامگی بنا دوں ایسے کھلے ہیں اگر اس پر نہیں لکھتا صدقے صدقے حجیبی اس میں ہر تکام نہیں آیا میں اور انتظار کرتا جی ربائی دے نتیجے دے انتظار کرتا وہ نے ابھی بندی کیا ہے اسے نبی دیکھنے کو آئیں کہو تو اتنا حسین بنا دوں لحد میں جاننے سے پہلے اس کو ابھی عرم کا مقی بنا دوں امام فرمارد پریشان نہ ہو اگر میرے آسرے پہ وعدہ کیا ہے تو پھر ذرا نہ سوچو کہو تو جنت میں اس کو بیجوں کہو تو جنت نہیں بنا دوں حسین بنا دوں حسین بنا دوں نہیں تو پھر ایسے دیں ایک سلوات اسی جتنی سونے پر سونا میں کوشش کر کے تو ہم اترے سونے انتاظر اگر سلوات اس تو تھوڑی بلان پڑھو جس طرح ساسے تڑپتے ہیں ہوا کے واسطے 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 میں ترز کی تے جس طرح ساسے تڑپتی ہیں جی شکریہ جی ہوا کے واسطے ارزی کر رہے ہیں کہ جس طرح ہوا کے بغیر ساسے تڑپتے ہیں بلکل ویسے آپ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ یاسر بیٹا یاسر بھائی دستہ صحیح بلکل ہوں میں کیا تم جتنے حالالی تشریف فرماؤ میں گالتا بڑی وزنی کرنی ہے بیدیاں بھائی بندی کیا ہے میں اس کہا رہے ہیں جس طرح ساسے تڑپتے ہیں ہوا کے واسطے جس طرح ساسے تڑپتے ہیں ہوا کے واسطے جس طرح ساسے تڑپتی ہیں ہوا کے واسطے یوں تڑپتا ہوں میں مشہد کی فضا کے واسطے جس طرح ساسے تڑپتی ہیں ہوا کے واسطے یوں تڑپتا ہوں لیکن چلو اچھا ساتھ دے رہے ہو اگر توضیح کر کے شیر پڑھنا لپس ناسی شیر تھا لیکن شیر نوز سمجھ کے اگر دو بندے بھی بولے تو میں اکسا میرے پڑھنے مقصد پورا ہو گیا ہوا کے واسطے فضا کے واسطے جتنے شوہرہ بیٹھے ہو امام رضا دے بارچ جرہ تخیل تو اٹھا نوکر پڑھنے لگئے اگر ایک خیال ایک تخیل پہلے سنے ہوئے پھر داد نہیں دے اگر گل نہ ہی کرا گل اس قابل ہوئے تو نوکر دے حقی چیتری دعا کرنی ہے کہ میں بھی پنڈی تک تو ہم دعا کردہ من جا پر موتوں جو ہوا کے واسطے فضا کے واسطے میکی پہ گل آو کیے تو ساتھ ساتھ کتنا دے ہوئے تکیمیں دے گئے یہ میں شیئر پڑھ سا پھر پتہ لکşیٹاllerاخاز کریں جو خریدی تھی علی نے ناف سے اپنا بیچ کر جو خریدی تھی علی نے ناف سے اپنا بیچ کر جو خریدی تھی علی نے ناف سے اپنا بیچ کر لکھ دی وہ ساری رجائے پھر رجا کے باسطے جو خریدی تھی ہیں علی نے پھر پڑھے ہیں اچھا بزرگ ہیں فرمارین شیر پھر پڑھ دینا لیکن اجھے کچھ بندے میں داد بھی نہیں پید دیں دے جو خریدی تھی علی نے ناف سے اپنا بیچ کر جو خریدی تھی علی نے ناف سے اپنا بیچ کر لکھ دی وہ ساری رجائے پھر رجا کے باسطے اچھا اچھا ویسے میں اتھے ایک سیدھا چھوڑوں ہم لیکن چلو ایک شیر میں اور پڑھ دا لطف آرے تو چلو پنچ دس منٹ اگر زیادہ ہوگے میرا پہلا چانس ہے ویسے میں زیادہ پڑھن دا دی نہیں ٹھیک ہے اتنا پڑھ دا کہ جی میں ابھی کرتا ہوں کیا آواز آئی اے نہیں دستا کتھے آواز آئی اے بھی نہیں دستا اے ساری محنت تو آٹھے ٹھیک ہے دیکھا تھا سہی نا آر ویلے آساڑے جو امتحان ہوں نے ساڑھا بھی حق پردے کسے کسے بھیلے تو اٹھا امتحان لگ تا جو آرستو صدا آئی کس دی آئی نہیں دستا کسنو آئی نہیں دستا کتری آئی نہیں دستا کیا آئی نہیں دستا اے میں نا تو آٹھے آرستو صدا آئی دیکھ کے چہرہ خدا کا ہو گئے پہ ہوش کیوں سلام ہوں میں سلام کریں اے عرصہ علیآ حاکرا س 충분ہ جس اے ساڑ Pitbull ہوں بتا رہا ہوں حضرہ بہت شکریہ لطفہ کیا قدا گواہ دھیر سارے پردیاں دے گل توالے حوالے کرئیے پھر توسی اس دی سرجری کرو کھولو پھر پڑھ اندر لطفی سارے گل سمجھا کے بندہ شیر پڑھے تو پھر تو لطفی نے تو جو عرص تو صدا آئی ایتا میرے خیالے توان پتلا گئے کیکیس دی صدا آئی تکیس نو آئی ایتا پتلا گئے دیکھو رضا کے واس پہ ہوا کے واس پہ فضا کے واس پتہ نہیں کتنی دعات بندی ہے میں پھر عرص کر رہا بھئی شائری انداز میں بڑے دھیر سارے پردیش لپیٹ کے گل توالے حوالے کر رہے دیکھو رہا بندی ہے عرص تو آئی دیکھ کر چہرہ خدا کا ہو گئے بے ہوش کیوں دیکھ کر چہرہ خدا کا ہو گئے بے ہوش کیوں نہ دلو موسیٰ خدا سے یوں خدا کے واس پہ ایسے سننے کا آکھ ہے جی جیسے آپ نے ادا کی لطفہ ہے دیکھ کر خدا کو نہیں دیکھ کر چہرہ خدا کا یعنی کہ دیکھ کر وجہ اللہ ہو گئے بے ہوش کیوں نہ درو موسیٰ خدا سے جن خدا کے واس پہ اچھا اچھا چلیے دیر سرے سادات اور مومنین دا حکم اس کا سیدہ دا ہونا دا حکم ہوئی ٹھیک ہے سے رکھا دے لیکن میرا آپنا دل زیادہ چاہ رہے ہیں کہ میں ایک سیدہ دا انسور میں آدھا بھئی ہونا دی فرمائش بھی ٹھیک ہے لیکن میری اپنی فرمائش بھئی یہ کسیدہ مطلب بڑا شاکار کسیدہ جناب دی خدمت ہے دیکھو موضوع میں نہیں دستا کہ میں کس موضوع دے کسیدہ پڑھ کسیدہ دی دوسری لائنش دوسرے مصرش حضور موضوع پر سا بھئی کس موضوع دے کسیدہ پڑھ ٹھیک ہے نا جی تو پھر اگر تو ان موضوع پسند آیا جتنی تو اڈی دعا دوئی وہ اتنی شیر میں پڑھ دے ٹھیک ہے جی ایک لمحہ انتظار نہیں بلاند صلوات پڑھو کسیدہ پڑھو دوسرے مصرش حضور نصرت شاہ کو ہر وقت ہی تیار ہوں میں نصرت شاہ کو ہر وقت ہی تیار ہوں میں نصرت شاہ کو ہر وقت ہی تیار ہوں میں نصرت شاہ کو ہر وقت ہی تیار ہوں میں مرت جز نام ہے شبیر کا رہوار ہوں میں نصرت شاہ کو ہر وقت ہی تیار ہوں میں مرت جز نام ہے شبیر کا رہوار ایک لمحہ دی گھر لے جس نے اس گلدی سمجھا ہونی ہے اس سے نکسی دیتی سمجھا ہونی ہے رہوار حسین مرت جز میرا موضوع اچھی دس محرم کمار ابن ساتھ کمینہ اللہ دیس کتے دلانا تربلہ دا میدان خود دویں ایک کمینہ ہوں آپ پڑے ایک خیمے دوی چھو نکلیا اتو ہن خسین دا مرت جز نکلیا چلو اس جملے دے منداد دی توقع آئی اتنی ہوئی میں جملہ بدلا کیا جاں متاں اتنی داگ ہوندی ہوئے اتو ہن کمینہ نکلیا اتو ہن خسین دا سفینہ دی دیا اتو ہن خسین دا اتو ہن خسین دا اتو ہن خسین دا اتو ہن خسین دا مرت جز میں سنے ہیں تیرے سردارہ دے ہتھا دے پتھر بول دیں مرت جز بے شک توں ہے وہاں نہیں توں پتھر تا نہیں نا مرت جز آج میرا جل چاند ایسے زبان اچھا اپنا تعرف کروا کہ میں نے بھی سمجھا دے جس نے اس کمینہ کا مرت جز آپ نے تعرف کروا اس کمینہ پاس رکھتے ہیں مرت جز نام ہے شبیر کا رہوار ہوں میں مرت جز نام ہے شبیر کا رہوار ہوں میں نور اول کی قسم شامل مرت جز نام ہے شبیر کا رہوار ہوں میں خود وفادار یہ کہتے ہیں وفادار ہوں میں خود وفادار یہ کہتے ہیں وفادار ہوں میں میرے ہم جل سے ہیں جو ان کا علم دار ہوں میں جب سے اللہ نے اس در کی گلامی دی ہے جب سے اللہ نے اس در کی گلامی دی ہے مجھ کو آکے فرشتوں نے صدا میں دی ہے مجھ کو آکے فرشتوں نے صدا میں دی ہے دوبارہ نہیں پڑتا کسیدہ مکمل کرتے جب سے جب سے اللہ نے اس در کی گلامی دی مجھ کو آہا کے فرشتوں نے صدا میں دی ہے جیویں تھی میں توڑا میرے سماد بلند ہو سی میرے عقید دسفر بلند ہی نہیں تا جیویں کسیدہ میں شروع نہیں کیتا جیویں تمہید کرنا اے وے کیا جاں مرتجز مرتجز جنہ میرا سردار ہے نہ میرا آقا اس دنام جزید بے شبا تے مرتجز کربلا دے میدان اس ٹائم اگر میں آپ نے سردار دی شان بیان کرنا شروع کرا شام ہو جوے میرے سردار دی شان ختم نہ ہوئے تے مرتجز کیا تیرے سردار دی بھی کوئی شان ہے مرتجز آتا ہے کمینہ پہلے میری تا حضن کا ہے نہیں جی جس میں آرد میں چاہ رہے ہیں اس میں آرد سنو تو پھر لطفے ایک جملہ میں ہو راکھ دی رہا کمینہ پہلے مرتجز کیا اجید تیری شان ختم نہیں ہوئی مرتجز آتا ہے اجید شروع نہیں ہوئی مرتجز آتا ہے اجید شروع نہیں ہوئی مرتجز پھر چلتی کار ملکل ٹائم کوئی نہیں جلتی شلتی آتا ہے اجید شروع نہیں ہوئی مرتجز آتا ہے اجید شروع نہیں ہوئی وہ جو ہے شافع ابتہا وہ ہے آقا میرا جس کی ٹھوکر میں ہے دنیا وہ ہے آقا میرا جس کی ٹھوکر میں ہے دنیا وہ ہے آقا میرا جس کے سجدے میں ہے کعبہ وہ ہے آقا میرا جس کے سجدے میں ہے کعبہ وہ ہے آقا میرا نور کو جس نے اٹھایا وہ اماری میں ہوں نور کو جس نے اٹھایا وہ اماری میں ہوں دوش احمد کے سواروں کی سواری میں ہوں نور کو جس نے اٹھایا وہ اماری میں ہوں دوش احمد کے سواروں کی سواری میں ہوں نور کو جس نے اٹھایا وہ اماری میں ہوں میرے خدا میں اس بندے نو مرتجیز کیا سنا ہوں جس نے وجہ تک اصحابے کاف دیکھتے دی سمجھ نہیں ہوئے ہوئے توڑے نوکر کیا پڑھوں جنے تے توسی کس میار پی ہو وے دے بھائی کسیدہ شروع وے کہتے مرتجیز ایک جانور ہوکے ایک ہیوان لفظ جانور اور لفظ ہیوان دو میں شیر دریجی استعمال ہونا چاہیے چوتھے مصر میں تولی توجہ دے انتدار کرنا چاہیے چوتھا مصرہ چوتھی لائن دو چھو وے کہتے مرتجیز ایک ہیوان ہوکے ایک جانور ہوکے اتنی زب اتنی توکی مرتجیز اس نے بس وے کہتے در امران نے بچا ہے یہ فیضان مجھے روز اول سے ہے توحید پہ ایمان مجھے روز اول سے ہے توحید پہ ایمان مجھے حد ممکن میں نہیں لاسکا ایمان مجھے حد ممکن میں نہیں لاسکا ایمان مجھے حد ممکن میں نہیں لاسکا ایمان مجھے جانور ہے وہ سمجھتا ہے جو ہیوان مجھے صدقے 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 وے کہتے ایک جانور ہوکے اتنی زب اتنی توکی مرتجیز اس نے بس وے کہتے در امران نے بچا ہے یہ فیضان مجھے در امران نے بچا ہے یہ فیضان مجھے روز اول سے ہے توحید پہ ایمان مجھے حد ممکن میں نہیں لاسکا ایمان مجھے جانور ہے وہ سمجھتا ہے جو ہیوان مجھے جانور ہے وہ سمجھتا ہے جو ہیوان مجھے آیتوں میں با خدا ذکر ملا آتا ہے میرے ٹاپوں کی تو اللہ بھی قسم کھاتا ہے موسیقی 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 لجنس دے پاک محمد دی زخمی تھی جناب سیدہ تھا ایک جملہ سنا ہوا پرانے کس شاعر تھا ایک شیر ہے میں نے بڑا پسند ہے میں اپنی عبادت دوستے تقریباً ہر جانتے کوشش کر دائیں شیر ضرور پڑھا پتہ نہیں ہونا کےڑی مارفتی منزل دے گے شیر لکھیا فرمارین کے مسجد میں چھک کھڑی ہے بھئی کیا بات ہے تو اڈی ہائی کرنے میں میرا کمال نہیں تو اڈی مارفتی کمال ہے میں جگل کیتی ہی نہیں تمہیں بکریں آر حلالی دیا افتار ہوگی فرمارین مسجد میں چھک کھڑی ہے پچھا نہ لے پچھا کہ شاعر محمد وعالی محمد کون مسجد میں چھک کھڑی ہے رسالت کی آگروں مسجد میں چھک کھڑی ہے رسالت کی آگروں کوئی سوال کرنا سکھا مسجد میں چھک کھڑی ہے رسالت کی آگروں کوئی سوال کرنا سکھا ٹائم ہوندہ تو دو چار جملے مضمون دے میں عرض کردہ لیکن ٹائم اتنا ہے نہیں کہ میں کسے طولانی گفتو روچ یا مضمون نہیں پھواں ایک سنی عالم دین دے جملہ یاد آگیا چلو تو اڈی تے اپنی عبادت تے اضافے ہستے میں ہوں جملہ پڑھ دینا ایک سنی عالم دین ہے تھے بعد اچھو فقہ جعفریہ مذہب حقہ قبول کر گیا ایک بندے سوال کی تھا کہ قبلہ تسی اہل سنت دے بڑے عالم آئے بڑے مجتحد مجتحد ڈگری تو اہل سنت دی لیکن میں دیکھے کچھ عرصہ ہو گئے تسا فقہ جعفریہ قبول کی تھا کرم کرم ہنجو لڑیوں اس لیاں تے دیکھے اکنے لگا یاد تاریخ انسانیت پڑھ دے پڑھ دے ایک جملہ میں ایسا پڑھیا میرا جگر چیر گیا تسی تازہ دار ہو تسی مومن ہو تسا نہیں سمجھنا تھا کیا سمجھنا ہے اس اکیل قبلہ جملہ کیا ہے واکرنگا جملہ یہ ہے کہ پاک رسول دی تھی دربار اچھا کے بابے دے امتی دے پاسے ویکیا دیئے خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول دی جناب زدہ آرہی کہ ماد بھائی ہے یہ ہزتی آئے کیوں نہیں میں صدقے جی 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 کیا بات ہے یارے تو اٹی مار فتح سبھو دے میں صدقے محسن کے جوہاں بانی امیلے سے آدھے اے دسی من جو دربار کہنا ہے مالک درجات بلند فرماوے ہیں خطیبہ آل محمد قبلہ نصیم عباس صافے وہ فرمینین کہ میں تو اڈیگال تھا جواب دے رہے ہیں وہ فرمینین کہ زہرہ ایک دن دی آئی نا محمد اٹھی کے استقبال کی زہرہ دو دن دی رہی ہے محمد اٹھی کے استقبال کیتا زہرہ ایک ساتھ ہی رہی ہے محمد اٹھی کے استقبال کیتا کتنی ہائے نکل سکتے یہ اس جملے تھے بانی امیلے سے پوری دا حج دے دن دے وارے سے اس میرے دے سوال کیتے میں جواب دے چھوڑا قبلہ اوہ فرمینین ساری زندگی کائنات رسول دی دے استقبال وستورت داری ہے اوہ فرمینین سید زادی دے دل دے وچ گل بہ گئی ہے میں پیوں تو بات جتھے ویسا اوہ فرمینین سید زادی دے تیرے بچ گل بہ گئی ہے میں ٹرپیوٹ او بات موسلمان میں ڈوک ٹھیک ہے اس دلوال پر سے وہ فرمینین اجیب باپے تھی وفاق میں اُتر ہے ڈھیم اُدرے ہیں تقدیر ایک دربارج لے آئیے ٹرین گھنٹیں کڑھو پی رہیے ٹرین گھنٹیں تے بعد اب یہ چاچا سلمان میں اٹھاں دلاغ اور موسا ہے میں صدقے صدقے جائے 따ڑو کبابا کبوں رکھنٹیں میں صدقے جائے اور صدقے جائے بس لمبا مضمون نہیں دل کر دے میں تو انترہ چار رین جی کرا جی کرا ترہیں کٹے کڑو تیرے گئے حادریہ چاچہ سلمان میں آئے ہاں زینب دیویر دی گھر وچ پھوڑی تیوچھا زہرہ دی دعا مل ویسیہ زینب دیویر دی گھر وچ پھوڑی تیوچھا زہرہ دی دعا مل ویسیہ زینب دیویر دی میں نال تیرے سڑتا جو میرا دے ہنوں کے وقات بزارے پارف نہیں کی تی میں آجتا آئی اے نبی آدھا سردارے صدقے اپسانے کے روامت میں روح آجتا کچھ لگے ہمیں سمجھ نہیں آئی میں کیلے موقع دبان پڑے تھوڑا جسم جھا کے پڑھا نبوت دی دسم سال دس رمزان دھنی موسنی اسلام سینڈ خدیجہ دا آخری ویل کائنات رسول تلتے تلتے قریب ہے ویلکہ دن خدیجہ تیری غلطی دین تبوں مڈے احسان خدیجہ میٹھا دل چاندے تم کچھ منگی انتے میں دے جنب خدیجہ دی آواز علیہ وسلم اللہ تینجی اثر دار میٹھا سرطاج ہو علی جیسا بادشاہ میٹھا درماد ہو کائنات رسول فرمین نے نہیں خدیجہ میں جو پیادہ ضرور مانگ جنب خدیجہ ویلکہ دنیا رسول اللہ جس ضرور دیونا چاندے ہو تب پہلے میڈی زہرا کو میڈے قریب بلا پتہ نہیں تو سکی میں بہن برداشت کرنے جنب سیدہ کروکے درماد قریب ویلکہ دن خدیجہ ہونتے ساتھ کیا کنا چند ہونے لکھ جنب خدیجہ گرم گرم ہنجور رنیاں ہاتھ جو رکھیں فرمین نے یا رسول اللہ بس یہ کجا دیاں میں نال تیڑے سرتا جو میرا تے ہنوں کے وقت گزارے پر اس نہیں کی تھی میں حجتائی اے نبی آدھا سرداد تے میڈے پترہ دی جاتے ایک زہرائے تے کرئی دے نال پیارے میں دے خواد نہ لووے تھی میڈی کرو نال میڈے میڈے پترہ دی جاتے ایک زہرائے تے کرئی دے نال پیارے میڈے پترہ نہ لووے تھی میڈی کرو نال میڈے ایک زہرائے سبکے سبکے میرا دل تا آئی کہ میں اتھائی میں پر چھوڑ دے واں جی میں سبکے میں سبکے جاں جی میں ایک ویند اور اضافہ کرے نا دل تا میرا آئی کہ میں اتھائی چھوڑ دے واں لیکن تو سازہ دارہ بھی ایک دنے محبت ہوئے کے میں دے خواد نہ لووے تھی میڈی کرو نال میڈے میڈے پترہ دی جاتے ایک زہرائے تے کرئی دے نال پیارے میڈے بات نہ لووے تھی میڈی کرو نال میڈے سبکے سبکے جاں جی میں پڑھ جاں پڑھ جاں میڈے گار سوڑا جی کرو میڈے پھریو مڈے آچہ پھر سوڑا میں نال تڑے سرطاج مڈا تے ہنوں کے وقات گزارے پھر لفر نہیں کی تھی میں عجتائی اے نبی آدھا سردار 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 جی میں تو سر سوڑا ماتم کی تھی سید میری کار سردار حج ہر جاکر ہر عالم ہر آج جی میں اس تو چلا رہا ہے پڑھ جاں جی کرو سردار بیر بڑی جی میڈے پت نہ دی جا تے ہر زہرائے تے کریں دے نال پیارے تے میڈے بعد نہ روے دی میں دی کرو نال میڈے اکرارے سردار 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 ہر عالم ہر واعج پڑ دے خسین غریب تے علی امیر تے سامی میں سنیں میں ہی میں پڑھ جا رہا خسین غریب تے علیہ وی جس معافت دی منزل تے تو سی تشریف فرماؤ میں سوچ رہا ہوں میں بہن پڑھنے کہ تے منزل کیا بڑھو انہیں تو سمی میں سنیں میں ہی میں پڑھ دایا حسین بھائی جان غریب تے علیہ وی لیکن آج میرے دل چاہت میں ہاتھ جوڑ کے جتنے سکر بے جو تو آنا آج فرق دے سا کان غریب تے کان عمی غریب حسین پہل کو یا دے تے تار عصن غریب علی چہتے چیندے ہاتھ رکھ پاسے تے ماہ حسن بھرو دے رہی ہے گینو 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 گینو